اعوذ باللہ السمیع العليم و بوجہه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اليس اللہ بکاف عبده و يخففونك بالذین من دونه اولیاء ومن يزلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مزل اليس اللہ بعزیز زنتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی اللہ بزر حل هن کاشفات زره او ارادنی برحمت حل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیه يتوکل المؤمنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت دی گئی اور جس دور میں توحید خالص لوگوں تک پہنچانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کی ذمہ داری لگائی گئی اس دور کے لوگ وہ اور بہت سی اخلاقی معاشرتی غلطیوں اور بیماریوں کے علاوہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک میں بھی مبتلا تھے وہ اللہ تعالیٰ کو رب تو ماننا کرتے تھے کہ رب ہے اسمان و زمین اسی نے پیدا کیے انسانوں کو اسی نے پیدا کیا اور یہ کائنات کا نظام یہ بھی وہی چلا رہا ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے موت اسی کی مرضی سے آئے گی یہ ساری باتیں وہ ماننا کرتے تھے چاند سورج ستارے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اسی کے حکم پہ چلتے ہیں اسی کے حکم پہ رکیں گے اسی کے حکم پہ جھڑیں گے اسی کے حکم سے ان میں رد و بدل اور حیر پھیر یہ سارا کچھ وہ ماننا کرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں یہ ان کا اللہ مالک ہے اللہ کے رب ہونے کو ماننا کرتے تھے لیکن بعض ایسے امور کہ جن امور کی انجام دہی وہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید کچھ لوگ ہیں کچھ بندے وہ بھی یہ سارا کام کر سکتے ہیں مثلا انہوں نے کچھ نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے ان سے امیدیں وابستہ کر لی تھی کہ رزق یہ دیتا ہے دوسرے کے بارے میں کہا کرتے نقصان سے یہ بچاتا ہے تیسرے کے بارے میں کہا کرتے کہ فائدہ یہ دیتا ہے چوتھے کے بارے میں کہا کرتے کہ فتح جو ہے وہ یہ دلواتا ہے اسی طرح ان کے ناموں پہ جانور زبا کرتے انہی کے ناموں پہ جانوروں کو ازاد چھوڑ دینے کا رواج اور رسم بھی ان میں تھی وہ اللہ کو رب تو ماننا کرتے تھے کہ مالک ہے پیدا اس نے کیا ہے نظام وہی چلاتا ہے لیکن وہ اپنی عارضوں میں امیدیں امنگیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جا کے بیان کیا کرتے اس امید سے کہ شاید میری عارضوں کو یہ پورا کرے گا میری دعا جو ہے میری مانگ وہ شاید کسی اور کے ہاتھ میں ہے میں اولاد مانگوں گا تو کسی اور سے جا کے مانگوں گا نفع مانگوں گا کسی اور سے جا کے مانگوں گا اور میں بعض چیزیں وہ جن جن کے ذمہ لگا رکھی ہیں میں انہی سے جا کے مانگوں گا تو یہ ساری باتیں بھی عبادت میں آتی ہیں مانگنا عبادت ہے دعا عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے دوسرا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الدعا حوال عبادہ دعا بھی عبادت ہے دعا عبادت ہے اور عبادت انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی تو ایسا معاشرہ جن میں شرک ان کی جڑوں تک رچہ بسا ہوا تھا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص توحید بیان کرنے کی ذمہ داری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ بہدہو العشریک کی خالص توحید کو ان کے سامنے رکھا انہیں بڑا عجیب محسوس ہوا انہیں بہت برا لگا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلیظ الفاظ کہے اس وجہ سے کہ انہوں نے آکے صرف اللہ کی بات کیوں کی ہے یہ جو میں نے سورہ زمر کی آیتیں بڑی ہیں ہم ان کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اللہ وآلہ وسلم نے یہی پہ ان کی ایک حالت بھی بیان فرمائی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَ حُشْمَ عَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ جب ایک اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو جو مومن نہیں ہوتے اللہ فرماتے ہیں ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں اس بات سے کہ صرف اللہ کہیں کیوں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَغْشِرُونَ اور جہاں پہ اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی تذکرہ ہو اور پھر ہو بھی اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر میں ان کا تذکرہ ہو تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ ان کی حالت تھی کہ اکیلے اللہ کا تذکرہ سننا وہ گوارہ ہی نہیں کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو یہ تو تذکرہ پورا ہے ہی نہیں جب تک ان کو ساتھ نہ ملایا جائے ان کو ساتھ ملایا جائے گا تو تذکرہ پورا ہوگا پھر وہ خوش رہتے تھے باقیوں کا ذکر ہوتا پھر بڑے خوش تھے ایک اکیلے اللہ کا جب تذکرہ ہوتا تو پھر دل تنگ بڑھ جاتے تھے ایسے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید خالص کا پیغام دیا قرآن مجید اکثر جگہوں پہ یہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا یہ ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا تو جواب میں کہتے تھے پیدا تو اللہ نے کیا ہے جب وہ یہ کہتے کہ پیدا اس نے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیا کرتے تھے قرآن مجید میں بھی آئیتیں ہیں پھر آپ انہیں کہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے جو آدم سے وجود میں لے کے آیا ہے جس نے تیرے لیے یہ سارا نظام بنایا پیدا کیا ہے پھر عبادت اس کی کیوں نہیں کرتے صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے پھر اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو اور یہاں یہ جس سور زمر کی آیتیں میں نے خطبہ میں پڑی ہیں ان میں اللہ وآدہو العاشریک فرماتے ہیں علیہ صلی اللہ بکاف نابدہ آپ ان سے پوچھئے کہ اتنا بڑا نظام بنانے والا اللہ کیا اکیلہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے کیا بندے کو ضرورت ہے کہ اس مالک خالق رازق مدبر العمور اسے چھوڑ کے کہیں اور پہ انسان جائے کیا ہے کیا کوئی کمی اور نقص ہے اس کی ذات میں کیا کوئی کمی اور نقص ہے اس کے خزانوں میں کیا کوئی کمی اور نقص ہے اس کے علم میں کیا وہ دور ہے کیا وہ اپنے بندے کی بکار پہ پہنچتا نہیں ہے یا پہنچ نہیں پاتا کیا وہ سن نہیں پاتا کیا وہ دیکھ نہیں پاتا کیا وہ بندے کی مدد نہیں کر پاتا علیہ صلی اللہ بکاف نابدہ اگر وہ سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے دعائیں قبول کر سکتا ہے بندے کو اس کی مرضی کے مطابق عطا کر سکتا ہے اگر رازق وہ ہے اگر خالق وہ ہے اگر مدبر الامور وہ ہے تو کیا وجہ ہے علیہ صلی اللہ بکاف ان عبدہ ساری ضرورتیں اس کے سامنے کیوں نہیں رکھتے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو پھر ڈراتے ہیں کس سے اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈراتے ہیں یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں یہ خبردار کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر فلان کے بارے میں ایسی بات کی تو آپ کو نقصان پہنچائے گا آپ کو نقصان پہنچائے گا اگر فلان کے بارے میں ایسی بات کی تو آپ کے خیر نہیں وَيِ خُوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اوروں کا نام لے لے کے آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ اکیلے اللہ کی بات کرتے ہیں انہیں آپ کچھ نہیں سمجھتے حالانکہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایسا بندہ جو ایسی حرکت میں مبتلا ہو کہ اللہ کے سوا کہیں اور جا کے کسی اور سے جا کے اپنی ضرورت کی وہ چیزیں جو اللہ عطا کر سکتا ہے وہ جا کے کسی سے مانگتا ہو اسے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کسی کی مخالفت نہیں ہے لیکن چونکہ توحید وہ اللہ کا حق ہے معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور کسی اور کو اللہ کا شریک نہ بنا یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اصل میں جب کوئی توحید خالص کی بات کرتا ہے کسی کی مخالفت کوئی خاص مقصود نہیں ہوتی لیکن اللہ وحدہو لا شریک کے حق کا دفاع مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کے حق کا دفاع کرنا ہے اللہ کے حق کو کیوں در در بانٹا جا رہا ہے اللہ کے حق کو کیوں جگہ جگہ پہ جا کے سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ چیز اللہ کے پاس نہ ہو ہم وہاں سے جا کے لے لیں ہرگز ایسا نہیں ہے علیہ صلی اللہ و بکاف نابدہ اگر توحید خالص کی دعوت دی جائے وَيُخَوِّفُونَكَ بِلَّدِينَ مِنْ دُونِهِ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ڈرانے لگ جاتے ہیں چار بھائیاں آپ کی اُلٹ دے گا آپ کا گھر برباد کر دے گا آپ کا کاروبار برباد کر دے گا کون کون کرے گا برباد وہ جو دنیا میں ہے ہی نہیں وہ جو ناپیدا اپنی مرضی سے ہوا نفوت اپنی مرضی سے ہوا جسے دفن دوسروں نے کیا جسے غسل دوسروں نے دیا وہ کیا کرے گا وہ آپ کا نقصان کر دے وَيُخَوِّفُونَكَ بِلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ حَاد اللہ فرماتے ہیں اب جو اس قدر گمراہی میں چلا جائے پھر اسے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اسے تو اللہ نے گمراہ کر دیا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُزِلِّنَ اور دوسری بات بھی یاد رہے کہ جسے اللہ نے ہدایت دے دی جس کی اللہ نے رہنمائی کر دی جس کو اللہ نے خالص توحید سکھا دی فَمَالَهُ مِنْ مُزِلِّنَ اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا پھر وہ عقلی دلائل سے پھر وہ دنیاوی مثالوں سے بلکل بھی متاثر نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ کی ہدایت ہے اللہ کی رہنمائی ہے اس کے پاس قرآن ہے اور اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیہ وسلم بِعزیز زنت قام یہاں پہ اللہ وعدہ اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال پوچھا کیا اللہ غالب نہیں ہے؟ کیا اللہ انتقام لینے پہ قادر نہیں ہے؟ ظاہر ہے اللہ قادر ہے اللہ غالب ہے اگلی آیت میں ایک اور سوال ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کس نے پیدا کیا اسمانوں اور زمینوں کو؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے جب یہ بات کہیں نا پھر آپ کہو قُلْ اَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ پھر مجھے یہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ دعا جن سے کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو جن سے دعا کرتے ہو اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِزُرٍ حَلْهُنَّكَ شِفَاتُ زُرِّ اگر اللہ چاہے مجھے نقصان پہنچانا کیا وہ اس نقصان کو روک لیں گے؟ یہ سوال ہے اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِزُرٍ اللہ چاہتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے حَلْهُنَّكَ شِفَاتُ زُرِّ اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل اللہ کی دی ہوئی بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہوئی غربت اللہ کی طرف سے ڈالا گیا امتحان ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کو اس مشکل سے نکال دے اس بیماری سے شفا دے دے جو اللہ کی طرف سے ہے حَلْهُنَّكَ شِفَاتُ زُرِّ ایک نہیں سارے کے سارے کیا ان میں ہے کوئی یا سارے کے سارے مل جائے کیا اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ وہ نقصان پہنچانا چاہے اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تو آپ کے جو اذکار ہوتے ان میں یہ ذکر بھی تھا کیا ذکر ہے؟ اللہ جو تُو دیتا ہے جو تُو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ساری کائنات جمع ہو جائے رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّتَ لَوِجْتَمَعَتْ یہ بات بھی ذہن نشین کرلو جانلو مانلو کہ ساری کائنات جمع ہو جائے اس بات پہ کہ تجھے نفع پہنچائیں گے اور اللہ نفع نہ دینا چاہتا ہو تو وہ نفع پہنچا سکتے نفع نہیں پہنچا سکتے وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَا یا اللہ جو تُو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں اور جو تُو روک لے وہ دینے والا کوئی نہیں ہے محض دو جملوں میں دو جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ ہمیں بتلا دی یاد کروا دی کہ جو وہ دیتا ہے اسے روک کوئی نہیں سکتا اور جو اس نے روکا ہوا ہے وہ نہیں دینا چاہتا اسے اس سے لے کے آپ کو دے کوئی نہیں سکتا حل ہننا کاشفاتو ضرری مجھے تکلیف پہنچے ہیں وہ تکلیف کو دور کرنے والے تکلیف اللہ نے دی ہو تکلیف اللہ دینا چاہے مرض اس کی طرف سے ہو مشکل اس کی طرف سے ہو او ارادنی برحمتن حل ہننا ممسکاتو رحمتی یا اللہ چاہے میرے ساتھ رحمت کا شفقت کا معاملہ کرنا کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں ہے کوئی ایسا کہ جو کہے اللہ اس پہ رحمت کرے گا اور میں روک لوں گا یا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا اور میں وہ نقصان اس تک نہیں پہنچنے دوں گا ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی ہاں میں نہیں ہے کہ اللہ تکلیف ڈال لے یا ڈالنا چاہے اور کوئی اور اٹھ کے کہے نہیں یہ تکلیف میں تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا کوئی ایسا نہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی زبان سے فرما دیا اے اللہ جو تُو دے دے اسے روک کوئی نہیں سکتا جو تُو روک لے وہ دے کوئی نہیں سکتا یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو تُو دینا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا جو تُو روک لے جس سے تُو روک لے اسے دے کوئی نہیں سکتا یہ ہے ایمان یہی ہے خالص تحید کہ اللہ دینا چاہے تو عطا کرتا ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تمہاری خواہشوں کے مطابق کچھ نہیں ایسی ہی خواہشات اہل کتاب میں بھی تھی نہ اہل کتاب کی خواہشات کا کوئی مطلب ہے اور نہ ہی تمہیں تمہاری خواہشات کے مطابق دیئے تم جو چاہو وہ نہیں ہو سکتا این شاہ اللہ رب العالمین جو اللہ چاہے وہ ہو سکتا ہے آیت کا اگلا ٹکڑا جب اس کا جواب نہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہوالعاشریک نے فرمایا پھر آپ فرمائیے حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے یہ وہی جملہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا انہوں نے کیا کہا حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے یہ ساری دنیا مخالف ہے ساری دنیا مدے مقابل حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے جب اللہ وحدہوالعاشریک نے رسول اللہ صلی اللہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ دعوت دیجئے پیغامِ الٰہی پہنچائیے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْوِيَ اللَّهِ اگر نہ مانےنا تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے کون سا اللہ لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں علیہ توقلتو وہو رب العرس العظیم میرا تو بھروسہ ہی اس پہ ہے میرا بھروسہ اس پہ ہے جب نبیوں کو جھٹلایا گیا نبیوں کا انکار کیا گیا اور نبیوں کے بارے میں یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ شریک رہو انہوں نے کہا کہ ان انتم اللہ بشرم مثلون تُرِیدونَ انتَسُدُّونَ اَمَّا كَانِيَعْبُدُ عَبَاؤُنَا ہمارے جیسے انسان ہو چاہتے ہو تم کہ ہم وہ چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے عبا و اجداد کیا کرتے تھے اور پھر وہ کہا کرتے کہ ہمارے پاس کوئی نشان نہیں لاؤ کوئی نشان نہیں لاؤ تو انبیاء نے کہا ٹھیک ہے ہیں تمہارے جیسے انسان اور نشانی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہم کوئی نہیں لاؤ سکتے کوئی موجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ہم تمہیں نہیں دکھا سکتے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا اور ہمیں کیا ہے کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ پر بھروسہ نہ کریں اگر تم سب نے جھٹلا دیا سوچ اٹلا دیا بہانہ کوئی بھی بنایا ہو ہم اپنے اللہ پر بھروسہ نہ کریں یہ ہو سکتا نہیں ہے اسی پر بھروسہ ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلَ ہمیں اللہ کافی ہے بگڑی بنانے والا وہ ہے الوکیل کارساز کام بنانے والا کام سیدھا کرنے والا کام آسان کرنے والا راستے کھولنے والا نعم الوکیل وہ سب سے اچھا کارساز ہے ایک اکیلہ وہی کافی کسی اور کی ضرورت علیہ صلی اللہ وَكَافِ نَابْدَ یہ جواب ہے اس چیز کا کہ پوچھا گیا تھا کیا اکیلہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے کہ بندے کو کہیں بھاگنے کی کہیں ٹکرے مارنے کی کہیں اور پہ جا کے سر جھکانے کی کسی اور کے سامنے جا کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے آیت کے آخر میں جواب بھی دے دیا حَسْبِ اللَّهُ کہ نبیوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے بس وہی ایک کارساز ہے حَسْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ اللہ کافی ہے اور اسی پہ بھروسہ کریں مومن اسی پہ مومن بھروسہ کریں جنابِ عقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا جاؤ ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا مختلف دروازوں سے جا کے داخل ہونا اللہ فرماتا ہے جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا اب جو اللہ کرنا چاہتا تھا اس سے ان کا والد تو انہیں نہیں بچا سکتا تھا مَا كَانَ يُقْنِيَانْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِي يَعْقُوبَ قَزَاهَا ہاں یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی انہوں نے وہ بات کر کے وہ بات پوری کر دی کہ یہ بات ہے یہ ہدایت ہے میری مختلف دروازوں سے جا کے داخل ہونا اللہ وحدہ اولا شریف کراتے ہیں بس انہوں نے وہ اپنی بات پوری کی اور ساتھ ہی اللہ وحدہ اولا شریف کراتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی کہا تھا کہ داخل الگ الگ دروازے سے ہونا لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے لیے کچھ لکھا ہوگا تو میں تمہیں اس سے بچا لوں گا مَا عُبْنِيَانْكُمْنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا کیونکہ حتمی فیصلہ اسی کا ہے میرا بھروسہ بھی اسی پہ ہے اور مومنوں کو بھی چاہیے وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کریں میرا بھی بھروسہ اس پہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کافی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مومن کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے اس سے اچھا کارساز ہی کوئی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ بارہا فرماتے ہیں قُل حسوی اللہ میرے پیغمبر آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے علیہ السلام بکاف عبدہ رزق مانگنے کے لیے اولاد مانگنے کے لیے مشکلات کا حل مانگنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے اللہ اپنے بندے کی ضرورتیں پوری کرنے پہ قادر ہے وہ غالب ہے وہ حکمت والا ہے اگر اس نے ابھی نہیں عطا کیا تو اس کی حکمت کا تقاضی ہے اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے وہ غالب ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وہ معلی ہے